کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست مانی جاتی ہیں مانو سبھیتہ کو اتحاس نے کئی ایسی کتابیں دی جو اس کے آگے کے جیون کے لیے ایک مار ترشک کے روپ میں کام کرے جیسے کہ وید، پران شاستر اور انیک پویتر کتابیں عام طور پر یہ کتابیں ہمیں گیان اپڈیش، جیون کے رہ سے اور ایک صحیح راستے پر چلنا سکھاتی ہیں لیکن ان سب کے علاوہ دنیا میں کچھ ایسی بھی کتابیں ہیں جو ہماری دوست نہیں بلکہ جانی دشمن ہیں یعنی کہ انہیں پڑھنا آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یا پھر وہ انسان کو ایک حیوان بنا دیتی ہیں دوسرے شبدوں میں کہیں تو یہ کتابیں شراپت مانی جاتی ہیں نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور رہسے کی پردال میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ رہسے میں شراپت کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جو مانم جاتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس کتاب کو سولوی صدی میں پایا گیا تھا اسے موت کی کتاب اور الڈاریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مارچ پندرہ سو باون میں مہارانی ایلیزابیت ون کے راج میں جان ڈین نام کا ایک مشہور میتھمیٹیشن ہوا کرتا تھا جو کہ میتھمیٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ آتماؤں اور پوری شکتیوں پر بھی وشواس کرتا تھا اس کتاب کو سمجھنے میں انہوں نے اپنی ساری عمر لگا دی لیکن اس کے باوجود وہ اس کتاب کے کچھ ہی حصوں کو ڈیکوڈ کر پائے اس کتاب میں کل چالیس ہزار اکشروں کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں کافی عجیبوں غریب طریقے سے ایک کوڈ کے روپ میں لکھا گیا ہے اس کتاب کے رہصے کو سمجھنے کے لیے جان ڈین نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی ملاقات یورل نامک انجل سے ہوئی جسے سمپر کرنے پر یہ پتا چلا کہ یہ کتاب بابا آزم یعنی ایڈم اور ایو کے زمانے کی ہے لیکن اس بات میں کتنا سچ ہے یہ کوئی نہیں جانتا اس انجل نے جان ڈی کو آگے بتایا کہ پورے وستار سے اس کتاب کے بارے میں انہیں مکائل نام کا انجل ہی بتا سکتا ہے جان ڈی جیسے جیسے اس کتاب کو ڈیکوڈ کرتے گئے انہیں معلوم ہوا کہ یہ دراصل ایک شیطانی کتاب ہے جس میں کئی سارے جادوی منتر اور تانترک ریاؤں کی جانکاری دی گئی ہے خاص کر اس کتاب کے آخری چھتیس پندے کافی رہسے میں اور ڈرابنے ہیں جہاں ایک ٹیبل میں بہت سے رہسے میں شمد پھڑے پڑے ہیں جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب رہسے میں ڈھنگ سے غائب ہو گئی اور پھر سال 1994 میں اسے دوبارہ کھو جا گیا آج کے سمعے میں اس کتاب کی دو کوپیز ہی موجود ہیں جن میں سے ایک بریٹش لائبریری اور دوسری آکسورٹ کی لائبریری میں رکھی ہے لیکن دوستوں اس کتاب میں لکھے گئے جادوی منتروں کو آج تک جان ڈی کے علاوہ کوئی بھی ڈی کوٹ نہیں کر پایا ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ اس کتاب کا ضرور شیطانی طاقتوں سے لینا دینا ہے یہ کتاب یورپ میں پندروی صدی میں لکھی گئی تھی اس کتاب میں بہت سے رہسے میں پیڑ پودوں اور جڑی پوٹیوں کا ورنن کیا گیا ہے جن کا واسطہ میں ہماری پرتوی پر کوئی استدون نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں نگن اوستہ میں بہت سی مہلاؤں کو درشایا گیا ہے جو گرب ودی ہیں اور ٹیوب اور کیپسل سے جڑی ہوئی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں کسی وستو کو پیدا کرنے کی پرکریہ بتائی گئی ہو آپ کو انہیں دیکھ کر کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی اس میں ہمارے برہمان سے جڑی کئی چطریں بھی موجود ہیں جنہیں حبل ٹیلسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جو پیڑ پودے دکھائے گئے ہیں وہ کسی دوسرے گرہ کے ہیں اس کتاب کو ایک بہت رہسمی بھاشا میں لکھا گیا ہے جسے آج تک دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ صحیح سے ڈیکوڈ نہیں کر سکا ہے شوت کرتاؤں کے مطابق اس کتاب میں استعمال ہونے والی بھاشا کا کسی بھی دور میں استطیتوہ نہیں رہا اس تصویر میں دکھائے گئے کچھ ہی اکشروں کو ڈیکوڈ کیا جا سکا ہے یہ کتاب کس نے لکھی اور اسے لکھنے کا کیا مقصد رہا ہوگا یہ آج تک ایک رہسے ہے آج کے سمعے میں یہ کتاب امریکہ کی یل یونیورسٹی کی لائبرری میں موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کتاب کو صدیوں پہلے کسی انسان نے لکھا تھا یا پھر کسی ایلین نے جو ہمیں اس کے ذریعے کوئی سندیش دینا چاہتا ہو اس کتاب کو گیارمی صدی میں عربی بھاشا میں لکھا گیا تھا جسے غیت الحکین کے نام سے جانا چاہتا ہے بعد میں اس کتاب کا لیٹن بھاشا میں انواد کیا گیا جہاں اس کا نام دی پکیٹرکس رکھا گیا چار سو پنیوں کی اس کتاب میں بہت سے جادوی منتر تانترک کریائیں اور انہیں کرنے کے لیے ضروری سامان کے پارے میں وستار سے ورنن کیا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا انسان اپنے شریر کے ساتھ ساتھ دماغی شکتیوں کو بھی پرابت کر سکتا ہے اس کتاب میں ایک ایسی کریا کا ورنن کیا گیا ہے جس میں بھوت پریت اور پشاچ سے لڑنے کے لیے ایک جادوی شیشہ بنایا جا سکتا ہے جسے بنانے کے لیے خون کی کچھ بوندیں سیمن لار آسو اور مل موتر کی ضرورت ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس سمیں کے مسلمانوں میں رسائن ویگیان میں بہت سے ایسے شود کیے جن کا جواب آج کے آدھونک ویگیان کے پاس نہیں ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا انسان کوئی بھی روپ دھارن کر سکتا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کا روپ لینا چاہتا ہے تو اسے اپنے سیمن کے کچھ کترے ایک خالی انڈے کے چھلکے میں ڈال کر پہ جانور جس کا وہ روپ دھارن کرنا چاہتا ہو اس کے سیمن کے چند کترے بھی ڈال دے اس کے بعد اس انڈے کو جاب کیا جائے جس کے بعد بے انسان اس جانور میں تبدیل ہو سکتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں ایسا کر پانا سمبھو ہے ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہا جاتا ہے کہ تیروی صدی میں زیک ریپبلک کے علاقے میں ایک پادری نے اپنے پندھ کے کچھ مہتوپور نیموں کا اُلنگن کیا تھا جس کے بدلے اس کو سزائے موت کے روپ میں دیوار میں چنوایا جانے لگا لیکن اس سے پہلے کہ اسے دیوار میں چنوایا جاتا اس نے اس سمے کے بادشاہ کے سامنے ایک پرستاو رکھا کہ اگر وہ اس کی جان بکھتے تو بدلے میں وہ اسے ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جس میں پوری دنیا کا گیان اور چھپے ہوئے رہش سے موجود ہیں اس کے بعد اس بادشاہ نے اس پادری کو وہ کتاب لکھنے کے لیے کیول ایک رات کا سمیں دیا اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے سبھی سامان اپلپٹ کروایا لیکن دوستوں ایک ایسی کتاب جس میں دنیا کے دھیر سارے گکت رہش سے موجود ہیں اسے ایک ہی رات میں لکھ پانا بالکل اسمبھو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ پادری کالی ویتیا میں ماہر تھا اس لیے اس رات اس نے شیطانی منتروں کا جاب کر کے شیطان سے سمپرک کیا اور اس سے اپنی آتما کا سعودہ کر لیا جس کے بدلے شیطان یعنی لوسیفر میں اسے ایک ہی رات میں اس کتاب کو لکھنے میں مدد کی یہ کتاب چھتیس انچ لمبی بیس انچ چوڑی اور آٹھ دشملہ سات انچ موٹی ہے اس کتاب میں تین سو دس پننے ہیں اور انہیں ایک سو ساٹھ گدھوں کی کھالوں سے بنایا گیا ہے اس کتاب کا وزن چوہتر کلو ہے اور اس میں کئی طرح کی شلپکاریاں کی گئی ہیں یہ کتاب مدھے کالی نیوک کی سب سے بڑی ہست لیپیوں میں سے ایک ہے اس میں بائبل کے انیکوں انچ اور اپدیشوں کو لکھا گیا ہے اس کے کچھ پننے پلٹنے کے بعد شیطان کی ایک انیس انچ لمبی تصویر بنائی گئی ہے جس میں شیطان کو اس کے اصلی روپ میں درشایا گیا ہے اس لیے اس کتاب کو ڈیویلز بائبل بھی کہا جاتا ہے اس تصویر کے بعد کے کچھ پننوں پر عجیب طرح کے کرم کانڈوں اور تانترک کریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی مدد سے شیطانی شکتیوں سے سمپر کیا جا سکتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی ایسی ویڈیو کو لکھا گیا ہے جن کا کسی عام انسان سے دور رہنا ہی بہتر ہے اس کتاب کی کوپیز ٹھوننا بہت مشکل ہے لیکن ڈارک ویب پر اس کتاب کی کوپی کو خریدا اور بیچا جاتا ہے حالانکہ اس کتاب کی اوریجنل کوپی کو فیلحال زیک ریپبلک کی نیشنل لائبرری میں رکھا گیا ہے جہاں اس پر آج بھی شود کیے جاتے ہیں نیشنل جوگرافک چینل نے اس کتاب پر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے جہاں اس کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے دوستوں شروعات میں اس کتاب میں کل تین سو بیس پیج ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں کسی نے اس کے آخری دس پنوں کو نکال دیا انہیں کس نے اور کیوں نکالا یہ آج تک ایک رہسے ہے اور اس سے بھی بڑا رہسے یہ ہے کہ آخر ان دس پنوں پر ایسی کونسی جانکاری موجود تھی جسے دنیا کے سامنے آنے سے روکا گیا دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ان پنوں میں ایسا کیا راز چھپا ہو سکتا ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں پندروی صدی میں لکھی گئی اس کتاب کو The Book with Incredible Power بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پراجین مانتہ کے انسار اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اس کتاب کا آگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کتاب میں موجود شکتیوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے یعنی کہ آپ کو شیطان کو بیچنی پڑے گی اس لیے اسے دنیا کی سب سے ڈارکسٹ بک بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں تین ہائیر ڈیمنز اور چھے لوہر ڈیمنز کے بارے میں بتایا گیا ہے ہائیر ڈیمنز میں آتا ہے لوسیفر جو کہ ایمپرر ہے بیل زیبب جو کہ ایک پرنس ہے اور ایسٹراث جسے گرینڈ ڈیوک کے نام سے جانا چاہتا ہے لوہر ڈیمنز میں آتے ہیں جو کہ شیطانوں کا پردھان مندری ہے سیٹن ایشیا جو ایک کمانڈرین چیف ہے اگیلیا ریپٹ جسے کمانڈنٹ کہا جاتا ہے فلیوریٹی جو کہ لیفٹننٹ جنرل ہے سرگیٹنس جسے بریگیٹیر میجر کے نام سے جانا جاتا ہے اور آخر میں نیبیرس جو کہ مارشل اور انسپیکٹر جنرل ہے اس کتاب کو ایک ایسے انسان نے لکھا تھا جس کے بارے میں یہ مان لیتا ہے کہ وہ شیطان کے قبضے میں تھا اور اپنے قبضے میں ہی شیطان نے اس انسان سے یہ کتاب لکھائی تھی اس کتاب کو پندرمی صدی کے شروعاتی سالوں میں لکھا گیا تھا اس میں کالے جادو اور شیطانی آتماوں کو بلانے کی کئی ودھیوں کا بستار سے ورنن کیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس کتاب میں تانترک کریاؤں اور شیطان کے سامنے انسان کی بلی دینے کی کریا کو بھی وستار سے سمجھایا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ کتاب اسے پڑھنے والے کے دماغ پر اس قدر برا اثر ڈالتی ہے کہ جو بھی اس کتاب کو پورا پڑھ لیتا ہے وہ بری آتماوں کے قبضے میں آ جاتا ہے یعنی کہ اس کتاب کو پڑھنے والے ویکٹی کا شیطان ایک طرح سے برین واش کر دیتا ہے اس لیے اس کتاب سے ہونے والے دش پریناموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے لوگوں کی پہنچ سے دور کیا جائے اس لیے اس کتاب کو انیکوں طرح کے تنتر منتر کرنے کے بعد ویٹیکن سٹی کی ایک گپت جگہ پر رکھ دیا گیا یہ کتاب پندروی صدی اسوی میں لیٹن بھاشا میں لکھی گئی ہے جس میں شیطانی شکریوں کے بارے میں اور آتماوں کو کابو کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے انگریزی بھاشا میں یہ کتاب فاربیٹن رائٹس کے نام سے بھی مشہور ہے اس کتاب کی سب سے عجیب چیز جو اسے دوسری کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف کالا جادو اور باقی کالی ودیاؤں پر ہی آدھارت ہے جبکہ باقی کتابوں میں بلیک میجک کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ وائٹ میجک کا بھی شامل ہوتا ہے یہ کتاب تین بھاگوں میں بانٹی گئی ہے پہلا بھاگ ہے یعنی جادو کے پرکوک میں انسان کو ایسی چیزیں دکھانا جن کا واسطہ میں کوئی استعتوہ نہیں ہے یعنی کہ ہیلوسینیشنز دوسرا بھاگ ہے سائیکولوجیکل میجک یعنی ایسا جادو جس کے ذریعے لوگوں کی بھابناؤں کو آسانی سے کابو کیا جا سکتا ہے اور تیسرا بھاگ ایسے جادو پر آدھارت ہے جس کے ذریعے کسی بھی وقتی کے عطیت یا بھوشے کے بارے میں جانا جا سکتا ہے اس کتاب میں مرر آف لیلت نام کے ایسے جادوی آئینہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے جس کا بہت سے گپت اور جادوی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پندرمی صدی میں ایبریملن نامی ایک آدمی نے لکھا تھا اس کتاب کے لیکھک کا ایسا ماننا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان چھپا ہوتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے وہ اسی شیطان کو جگانا چاہتا تھا سال انیس سو کے بعد اس کتاب کا انگریزی بھاشا میں انواد کیا گیا اور اس کے بعد سے ہی اس کتاب کا شراب شروع ہو گیا جس کے بعد سے اس کتاب کو شرابت مانا جانے لگا ایسا مانا جاتا ہے کہ ایبریملن ایجپٹ گیا تھا اور وہاں اس کی ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی اس جادوگر نے ہی ایبریملن کو کالا جادو اور اس سے جڑی کئی گپت جانکاریاں بھی دیں ایبریملن نے اس کے بعد کالے جادو کے جانکاروں کی مدد سے ایک کتاب لکھی جسے ہم دی بک آف ایبریملن کے نام سے جانتے ہیں اس کتاب میں پتایا گیا ہے کہ کیسے کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور جادو کی مدد سے دھرتی پر چھپائے گئے الگ الگ خزانوں کی جانکاریاں دینا آتماوں کو بلانے اور ان سے بات کرنے کی طریقے اور ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر اڑ کر جانا ان کے بارے میں لکھا ہے یہ کتاب سولوی صدی میں جان ویئر دوارہ لکھی گئی تھی اس کتاب میں انتر پرکار کے دانف اور ان کی شکتیوں کے بارے میں بستار سے بتایا گیا ہے کہ انہیں کیسے بلائی جائے جیسے کہ نیبیس نام کا دانف کوئے کے روپ میں آتا ہے اور انسان کو ہر چیز میں کشل اور ماہر بنا دیتا ہے فورس نام کا دانف کھوئی ہوئی چیزیں اور چھپے ہوئے خزانے آرام سے ڈھون سکتا ہے بے کسی بھی انسان کو امر یا پھر اسے انویزیبل بنا سکتا ہے اجنتی جو کسی بھی دھاتو کو سونے میں بدل سکتا ہے پانی کو شراب بنا سکتا ہے اور شراب کو پانی شیکس جو لوگوں کی سننے اور دیکھنے کی شکتی چھین سکتا ہے اور آخر میں ایلیگس جو کسی بھی لڑائی کا پرنام پہلے سے ہی بتا سکتا ہے یہ کتاب سترمی صدی میں ایک اگیا جادوگر دوارہ لکھی گئی ہے اور اس میں مکھہ روپ سے بٹایا گیا ہے کہ کیسے زمین پر ایک جادوی ستھل بنایا جائے جس کے دوارہ آپ انجلز یعنی دیو دودھوں کو بلا کر ان سے بات کر سکتے ہیں اس ودی کے انوصار آپ الگ الگ شکتیوں والے چار انجلز کو الگ الگ ودیاں کر کے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سے دیو دودھ کو کس سمیں بلایا جائے اور اسے کس طرح سے بات کی جا سکے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے اٹھارویں صدی میں فرانس میں لکھی گئی یہ کتاب جادوی تابیس بنانا سکھاتی ہے تابیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے اپنے شریر پر پہننے سے یا اپنے پاس رکھنے سے کسی نہ کسی طرح کی الوقک شکتی آپ کے پاس رہتی ہے اس کتاب کو نیپولین کی آرمی کے ایک آفیسر نے لکھا تھا جسے اس کا گیان مصر میں جانے کے دوران ہوا تھا اس کتاب میں بڑے ہی فستاد سے برونس، سٹیل، سلک اور ایک جادوی سیاہی کی مدد سے تابیس بنانی سکھائی گئی ہے ان میں سے کچھ تابیس ایسی ہیں جن کی مدد سے جنات کو کابو کیا جا سکتا ہے ان میں سے کچھ تابیس ایسی بھی ہیں جنہیں اگر کسی کے شریر میں بان دیا جائے تو وہ سچ بولنے کے لیے مجبور ہو جائے گا تو دوستوں یہ تھی دنیا کی سب سے رہسے میں شرابت کتابیں جنہیں پڑھنا آپ کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے ہمارے دورہ بتائی گئی کون سی کتاب آپ کو سب سے زیادہ رہسے میں لگی کیا آپ نے اپنی اصل زندگی میں کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے